جی بڑا اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک وہ ٹیسٹ اوڈینز رپٹائلز کا ایک اوڈر ٹیسٹ اوڈینز کو ہم نے دیکھنا ہے جس کے اندر دو سو پچیس پیشیز ہیں اور ایک مشہور اگزیمپل جس کا نام ٹوٹائز یا ٹرٹل کچھوہ جس کے اندر آتا ہے وہ ٹیسٹ اوڈینز ہے اگر دیکھا جائے کریٹرز کے لحاظ سے ٹرٹلز کہہ لیں یا ٹیسٹ اوڈینز کہہ لیں یہ جتنے بھی میمبرز ہوتے ہیں ٹیسٹ اوڈینز کے اندر ہیں ان کے پاس ٹیسٹ نہیں ہوتے جیسے کچھوہ کو دیکھنا آپ مدے نظر رکھے آپ نے یا رکھنا ہے جو ٹرٹل اس کے پاس ٹیسٹ نہیں ہے اور اس کے ٹیسٹ چینج ہو جاتے ہیں ہونی بیگ کے اندر اس کے ماؤت کے آگے نہیں ہے اس سے چونس ہی بنی ہوتی ہے ہونی بیگ بنی ہوتی ہے تو ٹیسٹ کنورٹ ہوتے ہیں ہونی بیگ کے اندر ان کی بوڑی کافی short ہوتی ہے اور کافی broad ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے ایسے کھلی ہوتی ہے اور اس کے پاس دو shells ہوتی ہیں دو shells دو shells ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے یہ بلا پارٹ دورسل اور یہ ایک ہوتا ہے اندر والا ventral یہ دورسل ہے جب ایسے چلتا ہے کچھوہ وغیرہ تو یہ دورسل پارٹ آپ کو نظر آتا ہے اور نیچے لوگوں سے ہوتے ہیں بیٹا جو دورسل پارٹ اس کو کہتے ہیں car piece کا نام دیا رہتا ہے اور جو ونٹرل پارٹ ہے اس کو بیٹا پلیسٹرن کا نام دیا رہتا ہے ایک پلیسٹرن ونٹرل اور کارپیس دورسل یہ کارپیس ہے اور یہ پلیسٹرن جو دورسل پورشن آف شیل ہے اگر دیکھا یہ بنتا ہے فیون کے ذریعے سے ملنے سے کس کے ملنے سے ورٹیبری ریبز اور ڈرمل سکن بونڈ کے ملنے سے جو بنتا ہے وہ کارپیس بنتا ہے مل کے بنتا ہے کیونکہ یہ ventral portion of shell ہے یہ کس سے مل کر بنتا ہے pectoral girdle اور dermal bond سے جو مل کر بنتا ہے وہ plestron بنتا ہے plestron مطلب ہے یہ ventral اور dorsal ہی ہے تو dorsal میں نے بتایا کس سے مل کر بنتا ہے ribs dermal skin اور vertebrae سے اور plestron کس سے بنتا ہے pectoral girdle اور dermal bond کے آپس میں fuse ہونے سے بنتا ہے اگر دیکھا جائیں جیسے میں نے بتا ہے plestron یہ ventral ہے اگر دیکھا جائیں plestron کے پاس different types of opening ہوتی ہے جہاں سے اس کی ٹانگیں limbs اور سر وغیرہ نکلتے ہیں اور جہاں سے وہ نکلتے ہیں اس جگہ کو نام دیتے ہیں hinge elastic جیسے مثال کے تو یہ جو بازو نکلی ہے جہاں سے opening ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں hinge elastic جہاں سے اس کا سر بائی نکل ہے جہاں سے اس کی بازو ٹانگیں limbs بائی نکلیں یہ hinge elastic جو آپ کو plestron کے پاس نظر آتا ہے life span کے لحاظ سے اس کی کافی لمبی عمر ہوتی ہے تقریباً چودہ یا چودہ سے زیادہ سال یہ کافی زیادہ دے تک جیتا ہے اور even کے even گیلاپا گوز آئیز لینڈ جو کہ ایک ایسا آئیز لینڈ جس کا نام ہی کہا ہے لا توٹوئیس مطلب ہے کہ بڑے توٹوئیس جہاں پہ ملتے ہیں وہ گیلاپا گوز آئیز لینڈ ہے اور وہاں پہ سو سال کی عمر والے بھی توٹوئیس رہتے ہیں یہ سارے اووی پیرس ہوتے ہیں انڈے دینے والے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے توٹوئیس ٹرٹل جتنے بھی ہے کچھوئے انڈے دیتے ہیں ان کا شورٹ ڈیویلمنٹ ریٹ ہوتا ہے بڑے جلدی گروہ کر جاتے ہیں اور even جب یہ ایگ دیتے ہیں تو کلچ کی فور میں دیتے ہیں کلچ کی مطلب کہ پانچ سے دس اکٹھے انڈے دیتے ہیں تو ایک دو نہیں کلچ کی فور میں یہ دیتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو دینجر فور ٹرٹل یہ ہے جیسے کہ دیکھا جائے سلو گروہ ریٹ یہ مچور کافی دیر بعد ہوتا ہے مطلب کہ اس کا جو جوانی کا پیریوڈ ہوتا ہے وہ کافی لونگ ہوتا ہے اور مچور ریٹ اس کا کافی سلو ہوتا ہے اس کے پاس دیکھا جائے ہائی موٹالیٹی ریٹ اس کا ہائی موٹالیٹی ریٹ ہوتا ہے کافی زیادہ مرنے کا ریٹ ہوتا ہے اس کے جو پریڈیٹر ہیں جس کو کھاتے ہیں وہ ڈاک اور برڈز وغیر ہیں اور اگر دیکھا جائے لے ایک نیر ٹو آشن یہ اپنے انڈے دیتے ہیں کہاں پر سمندر کے قریب تو یہ جتنے میرے کریکٹر بتائے یہ بڑا کس کے دے ٹرسٹ آرڈینز یا ٹرٹل کے بارے میں